اسلام آباد میں بارش نے مولانا کے دھرنے میں شریک افراد کی مشکلات بڑھا دیں بارش سے بچنے کے لئے کارکنان کنٹیننس میں محصول ہیں شرکان سردی سے بچنے کے لئے چادریں اور جیکس کہن لیں اسلام آباد میں بارش کے بعد درجہ حراد میں کمی کے ساتھ ہی ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا جس کے باعث مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک افراد کی مشکلات بڑھ گئیں بارش سے بچنے کے لئے کارکنان کنٹینرز کے اندر محصول ہو گئے جبکہ جمیت علماء اسلام فی کے رہنماؤں میں سے کوئی کنٹینر میں موجود نہیں ٹھنڈ بڑھنے سے دھرنے کی جگہ جیکٹوں اور چادروں کے سٹال لگ گئے اور سردی سے بچنے کے لئے کارکنان نے چادریں اور جیکٹیں پہن لیں دوسری جانب شرکہ نے پارکوں اور تفریہ گاہوں کے بعد اسپتالوں کا رکھ کر لیا سرد موسم اور سہولیات کی ادم دستیابی کے باعث دھرنے کے شرکہ بیمار پڑھنے لگے پیمز اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق گزشتہ تین دنوں سے دو سو پچاس سے زائد مریض اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ مولانا کے تین کارکن حکومت مخالف آزادی مارچ میں جان کی بازی ہار چکے ہیں گزشتہ روز وزیر آزم عمران خان نے انسانی جذبے کا عالی مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد میں سردی اور بارش کے باعت پریشان دھرنے کے شرکہ کی فوری مدد کرنے کا حکم جاری کیا تھا